کہ پاکستان کے حکمرانوں کو اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سے مرشی لگے گی ان کی طرف سے پھر سے وہی رٹا رٹایا بیان آیا ہے کہ بھارت دنیا کا کاسمیر سے دھیان ہٹا رہا ہے ہم مان گئے اس بات کو کافی حد تک کاسمیر کے مدے سے دنیا کا دھیان میں نے ہٹانے میں کامیابی ہم نے حاصل کی ہے میں پاکستان کی سرکار کو بھی اسٹشت پتلانا شاہتا ہوں کہ کاسمیر کی رٹ لگا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا اپنا گھر سوالیے اور جس طریقے کے حالات وہاں ہیں اس میں کچھ بھی جائے تو ایسا آس شرح آپ کو نہیں ہونا شاہی ہے ساتھوں جمہور کاسمیر کا ایک بڑا حصہ جیسے کی پاک آکوپائی کاسمیر کے روح میں ہم جانتے ہیں وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف لوگ امن اور چین کے ساتھ اپنی زندگی بیٹا رہے ہیں یعنی بھارت میں اور وہاں جب پاکستان کی سرکار کو بارا جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے نائنصافی کی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے میں پاک آکوپائی کاسمیر کے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں پیوکے پر صرف غیر قانونی قبضہ کر لینے سے پاکستان کی کوئی لوکس سٹنڈائی نہیں بنتی ہے بھارت کی سمسد میں پیوکوں کو لے کر ایک سرسمت پرستاو پاریت ہے کہ وہ بھارت کا ہی حصہ تھا ہے اور آگے بھی اب مانکے رہے ہیں اور اس منسا کو ایک نہیں کم کم تین پرستاؤ سنسد میں اس منسا کو لے کر پاریت کیے جا چکے ساٹھیوں ہمارا اب تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیوکے میں کیا ہو رہا ہے میں نے ایک بات کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاک آکوپائی کاسمیر کے لوگوں پر جو جلم اڈھایا جا رہا ہے وہی سے یہ ڈیمانڈ اٹھے گی کہ ہم کو بھارت میں اپنے کمبرج کرنا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے پردے پر کئی بار وہاں کے لوگ کہ ہم کو بھارت میں مبرج کرو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے